جس اعتماد سے انہوں نے آکے یہ باتیں کی یہاں پر کہ سپیکر جناب شاہ محمود قریشی صاحب کی ٹانگیں کہاں پر رہی تھی کہہ رہے تھے ہندوستان حملہ کر رہا ہے ہم نے ہندوستان کو گھس کے مارا ہے جناب سپیکر وہاں پر اور پلواما میں جو کامیابی ہے پلواما میں جو ہماری کامیابی ہے وہ عمران خان کی قیادت میں اس قوم کی کامیابی ہے اس کے حصہ دار آپ بھی سب ہیں اس کے حصہ دار ہم بے حصہ ہیں بھارت کے جنتہ پارٹی لاشے گن رہی ہے کہ کتنی لاش ہو گئی اب اتنی سیٹھ آئے گی ہماری کیا تم نے اس لیے بھارت پاک سے سن بورڈر کے اوپر یہ سب کروایا ہے تم لوگوں نے پلواما میں آپ کی آرمی آپ کی فورج آپ کا پورس بھارت سرکار آپ کی تشبیر سرکار کروناڑا جنہاں پہ اور اس ہائیوے کو اوپر جو آرمی جانا تھا پورا ہمارے خوالکن وہاں وہ کسی گلتے ہے وہ آڑی سے ستی ہے کھاڑی کے دکھ سم겟یاں ہاں پہ آگی ہے لنکا آپ نے وہاں impressا کھٹت کے کہہ یہاں stigma کرتے ہیں لنکا آپ نے وہاں loves لنکا آپ نے ہاںート یہ سارجسٹ یہ ابھی میں نہیں کہنا چاہتا ہوں لیکن جب سرکار بدلے گی جب اس کی جانچ ہو گی تو آپ دیکھنا کہ بڑے بڑے لوگ اس میں فسیں گے کہ ہمارے راجبانوں کی جانیں دلواتیں اور بوٹ پانے کے لیے اس کو بوٹ کا عصو بنانے کے لیے راہل گانی نے ٹویٹ کر سوال کیا کہ آخر اس حملے سے کسے سب سے زیادہ فائدہ ہوا جو راہل جنہیں اٹھایا ہے ہم پورا سمرتن کرتے ہیں جانچ ہونی چاہیے ورنہ یہ دوہزار چوبیس کے پہلے بھی یہ اسی کچھ ہوگا اس دیس میں پششب بنگال کی مکہ منتری ممتہ بینر جی نے پولواما حملے کی ٹائمنگ پر سوال اٹھائے ہیں ممتہ بینر جی نے آرپ لگایا ہے کہ بی جے پی پولواما حملے کا چناوی فائدہ اٹھانا چاہتی ہے انہوں نے کہا کہ جب سرکار کے پاس خوفیا ریپورٹ تھی کہ لوگ سبح چناو سے پہلے دیش میں ایسا حملہ ہو سکتا ہے تب بھی سرکار نے اس پر کیوں دھیان نہیں دیا جس دیش کا پردان منتری چار گھنٹے تک ایسی دردانت اگروادی واردات کے بعد گھڑیالوں کی نوکہ ویہار کی فلم شیوٹنگ کرے اپنے نارے لگوائے ابھی وادن کرے چائے ناشٹہ کرے اس دیش کے پردان منتری کے بارے میں کیا کہنا چاہیے پولرائزیشن کروائے اس کے بعد انہوں نے بالا کوٹ کے حملے کا بھی دراما کیا ابھی ان کو لگتا ہے جو پہلا سیز الیکشن کا چلا گیا اس میں بی جے پی کو اپنی شکست نظر آ رہی ہے تو اب وہ دوبارہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے جو حالات کریٹ کیے جا رہے ہیں جس قسم کا انسکیورٹی سینس آف انسکیورٹی پیدا کیا جا رہا ہے لوگوں میں ایسا لگتا ہے کہ وہ پاکستان پہ بالا کوٹ جیسا دوسرا حملہ کرنے کی تیاری کریں تاکہ ان کو دوسرے جو دور ہو الیکشن ہے اس میں ووٹ ملے ان کو تو اس وقت ساری جو سیاست ہے چاہے وہ پاکستان پہ حملے کی بات ہو یا جمہو کشمیر میں لوگوں کے ساتھ سکتی کرنے کی بات ہو وہ صرف ووٹ پولٹکس سے اور کچھ نہیں ہے اور اس سمائے ان دیروں کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے بیبادوں سے دور رہ کر کے سارے آروپوں کو جھیلتا رہا بھدی بھدی باتوں کو سنتا رہا میرے دل پر ویر شہیدوں کا گھرہ گاؤ تھا لیکن پچھلے دنوں پڑوسی دیش سے جو خبر آئی ہے جس پرکار وہاں کی سونسد میں ستی شکانہ گیا ہے اس نے ان لوگوں کے اصلی چہروں کو دیش کے سامنے لے دیا ہے کیا ہے